السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ I know بہت اچھے ہیں بہت خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق اور ہر تخلیق کیا ہوا انسان بہت خوبصورت ہے اور ہمیں اس خوبصورتی کو سراتے رہنا چاہیے آج میں آپ کو بغیر آٹا گوندے بغیر پیڑا کیے انڈا پر آٹا ویرانا چکھاؤں کی تو کہیں مت جائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں and stay with me سب سے پہلے آتے ہیں انڈریڈینٹس کی طرف انڈا پراتھا ایک پراتھا یا اسے ہم پینکیک بھی کہیں گے اس کے لیے ہمیں جو انکریڈینٹس چاہیے ہوں گے اس میں ہیں دو انڈے زیرا مشبو کے لیے ہرا دھنیا دو ٹیبل سپور میدہ ہاف کپ دودھ ایک کپ چوب پیاس دو ٹیبل سپور چوب ٹومیٹو دو ٹیبل سپور اور چوب کیو ہی ہری مرچے دو ٹیبل سپور اب جناب آپ نے لینا ہے جلدی سے ایک باؤل چھوٹے سائز کا اور اس میں جلدی سے دو انڈے آپ نے ڈال دینے ہیں توڑ کر اب شامل کرنا ہے اس میں آپ نے ٹیمارٹر دو ٹیبل سپور ٹیمارٹر بلکل باری کٹا ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا پراتھا ٹوٹ ٹوٹ جائے گا ہرا دھنیا شامل کریں گے ہری مرچ شامل کریں گے دو ٹیبل سپور باریک کٹی ہوئی اب اس میں شامل کریں گے پیاس بلکل باریک چھوٹ موٹا کٹیں گے تو اگر وہی بات کی پراتھا ٹوٹے گا آپ کا ہاف ٹی سپور جائے گا اس میں نمک ہاف ٹی سپور لال میچ اور ہاف ٹی سپور ہلدی کر جائے گا اب ڈالیں گے اس میں ہم زیرا زیری کو اچھی طرح ہاتھیلی پہ آپ نے مسل کے ڈالا ہے تاکہ خوشبو اچھی سی آ جائے اب ہم نے انسائل چیزن کو کر لینا ہے میکس 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 اس دوران میں اگین میں آپ سے کہوں گی کہ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو پر کومنٹس کریں لائک سکریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں جناب اتنا کلر فول سا کتنا پیارا سا میکچر بن کے تیار ہوا ہے اب ہم نے لینا ایک اور میڈیم باؤل اور اس میں ڈالنا ہے جو ہم نے لیا تھا ہاف کپ میدہ ہاف کپ میدے میں ہم نے شامل کرنا ہے ایک کپ دودھ دودھ آپ نے نین گرم لینا ہے یاد رکھئے گا اب اس پر کر لینا ہے آپ نے اچھ طرح سے میکس 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 دودھ اور میدے کے میکچر میں آپ نے اب مزید ٹائم زائے کیے بغایر جلدی سے انڈے کا میکچر شامل کر دینا ہے اگین اس کو آپ نے کر لینا ہے میکس میکسکو بناتے ہیں واہ کتنا پیارا کلر اس کا ڈیویلپ ہو رہا ہے صبحان اللہ میکسر بن کے تیار ہوئا ہے پراتھی بھی بہت مزید اور بہت ڈبردست بنیں گے دیکھئے گا مکسٹر کو ڈال لوں گی میں شیک والے کپ میں تاکہ اس کو پور کرنا آسان ہو اگر یہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ جگ لے سکتے ہیں اب ہم اس مکسٹر کو پور کریں گے پین کے اندر فرائنگ پین لے لیں یا کڑاہی لے لیں کڑاہی میں یہ ہوگا کہ سائٹ سے یہ ریز ہوتی ہے تو آپ کو پراتھے کو کیری کرنا آسان ہوگا مطلب پلٹنا آسان ہوگا اور پراتھا آپ کا ٹوٹے گا بلکل بھی نہیں تو دیٹس فائے میں نے کڑاہی لی ہے اس میں تھوڑی سی آپ آئلنگ کریں گے اور اس میں آپ پور کرنا سارٹ کریں گے جو مکسٹر ہم نے بنایا ہے اس طریقے سے کچھ دیر کے لیے آپ اسے چھوڑیں تاکہ جو پراتھے کے جو سائٹس ہیں وہ اپنے آپ کو خود چھوڑیں گی پکنے کے بعد ابھی آپ نے اس کو نہیں پلٹنا پراتھے نے سائٹس کو خود بخود چھوڑ دیا ہے اب یہ پلٹنے کے لیے بلکل تیار ہے اور یہ دیکھیں جناہ پراتھے ہمارا بلکل نہیں چھوٹا اسی طرح ہم اسے اب دوسری سائٹس سے پکائیں گے تین سے چار منٹ تک کے لیے آپ نے اسے میڈیم فلیم پر پکانا ہے اور یہ تقریباً پراتھا پکٹ تیار ہو چکا ہے جی تو دوستو پراتھے کے نکالے آپ پلٹ میں دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا کلورفول اور کتنا ہیلتی پراتھا بن کے تیار ہوا ہے اس میں ہے انڈا دودھ میدہ ویجیٹیبلز ہیں تو یہ بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں ہم کی صحت کے لیے بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں چاہے تو اچار کے ساتھ کھائیں چاہے دہی کے ساتھ اس کو آپ لیں چاہے سالن کے ساتھ کھائیں انٹرائے کریں گے پراتھا بغیر آٹا گندے بغیر محنت کیے بغیر پیڑا بنائیں چاہے ساتھ چاہے ساتھ کھائیں گے پھراتھا محنت کی ساتھ کھائیں گے gelsی موسیقی